نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا ہر طرح کی قربانیاں کی آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی خاندان کی ناراضگی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں ہجرت جہاد کئی چیزیں اور آپ کے بعد جو بھی اس رستے پر چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں کبھی معاشی پریشانی آتی ہیں کبھی اولاد کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں رشتے دار ناراض ہوتے ہیں کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے نماز پڑھئے قربانی کیجئے آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا حضرت نصر اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرماتے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ تاری ہو گئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکراتے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا میرے اوپر ابھی ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر صورت سنائی اور صورت سنا کر فرمایا یعنی تلاوت بھی سنا دیا اور پھر مذاہت بھی ساتھی کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اس میں خیر کثیر ہے اس نہر میں کیا ہے خیر کثیر ہے در حقیقت یہ ایک حوز ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے بہرحال صورت کا محبر یہ ہے مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہئے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صورت میں چار چیزوں کی بات تھی یا چار خاص باتیں تھی جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا مسکین کی نہیں کرتا اور ان کو زلیل کرتا ہے دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی چوتھی چیز یم نعون المعون لوگوں سے خیر رکنے کی بات تھی اس صورت میں چار چیزوں کے کرنے کی بات ہے سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے الکوفر خیر کسیر کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو خیر کسیر عطا کی خیر روکی نہیں ہے آپ سے نماز سے غفلت کا علاج کیا ہے فصل لی نماز پڑھو دکھاوے کا علاج کیا ہے لی ربی کا اپنے رب کیلئے پڑھو اور پھر یم نعون المعون اس کا اپوزٹ کیا ونحر جو شخص یہ کام کرے کون کون سے فصل لی ربی کا ونحر نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے صدقہ خیرات بھی کرے اس کا دشمن سر نگو ہو جاتا ہے اس کا دشمن اس پر غالب نہیں آسکتا اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہوں دیئے دو کام شروع کر دے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا مشکلیں آتی ہی اس لئے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں نمازیں اور اچھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں کہاں کمی ہو رہی کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کو بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گئے اب اس ان کا نام نشان مٹ جائے گا کوئی ان کا نام لینے والا نہیں تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا آپ کو اللہ نے خیر کسیر عطا کر دی تفصیل دیکھتے ہیں اِنَّا عطَيْنَا كَالْكَوْسَر بے شک ہم نے ہم نے عطا کی آپ کو الْكَوْسَر اِنَّا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی عطَيْنَا ہم نے آپ کو عطا کی عطا کیا ہوتی جس کا بدلہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے الْكَوْسَر کَوْسَر الْكَوْسَر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک ہے خیر کسیر کسرت سے خیر عطا کی بہت زیادہ بلائی بہت نعمتیں آپ کو عطا کی اور انہی میں سے ایک نعمت نحرِ کَوْسَر ہے یا ہوزِ کَوْسَر ہے بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے بعض کے خیال میں دو ہیں نحر جنت میں ہے ہوز عرصاتِ یوم القیامہ میں ہے یعنی حشر کے میدان میں ہے اور نحرِ کَوْسَر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ ہوز میں اور اس کی مسافت کتنی ہے ایک مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور ایک مہینے کی لمبائی پہ چوڑا اس کی لمبائی چوڑا یہ اتنی ہے اور جو نحرِ کَوْسَر ہے جنت کی نحر اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار پانی شہد سے میتھا ہے دوز سے زیادہ سفید مکھن سے زیادہ نروم برف سے زیادہ ٹھنڈا دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی اس کے کناروں پر کیا ہیں پیالے ہیں کتنے ستاروں کی تعداد میں جو ایک دفعہ اس سے پانی پیئے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا جو بدت کرنے والا ہو یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو آپ سے بغض رکھنے والا ہو اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو نماز سے نفرت ہے صدقہ خیرات ہے دین کا ہر کام مسئیبت لگتا ہے ایک یہ ہے کہ بوجل ہونا آپ سو کے اٹھیں تھا آپ کو بوجل لگ رہا نماز پڑھنا وہ ایک فطری سی بات ہے آپ تھکے پہ ہیں یا نین پہ ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز منی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے میری زندگی میں نماز کا مقام کیا مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑتی کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے اس میں بہرحال یاد رکھئے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی جس نے آپ سے بغض رکھا جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا اس کے لئے پھر کوئی خیر رہی کوئی برکت نہیں وہ حوضہ کوسر پر نہیں آسکے گا موسیقی